کل ہم نے پڑھا کہ کبھی کبھار مسند دلے کو فیل کی صورت میں لاتے ہیں اور کس لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو قید کرنا چاہتے ہیں مقید کرنا چاہتے ہیں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی اقصری وجہین سب سے مختصر طریقے پر ما افادت تجددی اور ساتھ کس کے افادے کے تجدد کے افادے کے ساتھ تو فیل کیونکہ اپنی حیعت کی وجہ سے دلالت کرتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر اس میں کوئی اور قرینہ ملانے کی ضرورت نہیں بخلاف اسم کے کہ وہ بھی زمانے پر دلالت کرتا ہے لیکن وہاں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کوئی قرینہ ہے خارجی ساتھ ملانا پڑے گا لہٰذا سب سے مختصر طریقہ جو تین زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کیلئے استعمال ہوگا وہ کونسا ہے فیل کا ہے کہ مصند کو فیل کی صورت میں لائے جائے اور پھر یہاں میں نے تجدد کے دو معنی بتلائے تھے بھئی ایک تجدد بمانے حدود ایک چیز پہلے نہ ہو پھر اس کا وجود آ جائے تو دو جملے ہیں یاد رکھو ایک جملہ جس کی خبر فیل ہو ایک مصند علیہ جس کا مصند کیا ہو فیل ہو اور ایک وہ جس کا مصند کیا ہو اسم ہو تو جس کا مصند فیل ہوگا تو یہ مصند وضع ہے حدود اور تجدد کے لئے کس چیز کا فائدہ دے گا حدود اور تجدد کا فائدہ دے گا لیکن یہ جو میں تجدد کہہ رہا ہوں یہ بمانے کس کے ہے حدود ہی کے ہے بس یوں سمجھیں حدود کا فائدہ دے گا کس چیز کا حدود کا فائدہ دے گا اور جملہ اسمیاں فائدہ دے گا ثبوت کا اصل وضع کے اعتبار سے اور جملہ فیلیہ کے ساتھ کبھی قرینہ مل جاتا ہے تو اس حدود کے ساتھ ساتھ تجدد کا فائدہ بھی دیتا ہے یہ تجدد کس معنی میں ہے ایک چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار ہونا یعنی استمرار کے ساتھ تو کبھی قرینہ خارجی ساتھ ملتا ہے اس قرینے کی وجہ سے اب وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ثبوت کے ساتھ ساتھ تجدد اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے جبکہ جملہ اسمیاں فائدہ دیتا ہے ثبوت کا اور کبھی قرینہ خارجی ساتھ مل جاتا ہے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے دوام کا فائدہ دیتا ہے تو اصل وضع میں جملہ فیلیہ کے چیز کا فائدہ دے گا خودوس کا اور جملہ اسمیاں اور جبکہ رینہ مل جائے تو جملہ فیلیہ تجدد کا بھی فائدہ دے گا اور جملہ اسمیاں دوام کا بھی فائدہ دے گا یہ جملہ فیلیہ تجدد کا فائدہ کیوں دے گا کہتے ہیں وجہ آپ کو بتلائی تھی اس لیے کہ یہ فیل اس کے مفہوم میں زمانہ پایا جاتا ہے فیل کتنی چیزوں پر دلالت کرتا ہے تین چیزیں ہیں کیا ہے ایک معنی مزدری ہے ایک زمانہ ہے اور ایک نسبت الال فائد تو زمانہ فیل کے مفہوم میں موجود ہے اور زمانہ وہ کم ہے مقولاتِ اشرہ میں سے کس میں سے ہے کم میں سے مقدار کا نام ہے اور یہ ایسا کم ہے جو غیر قاروزات ہے قاروزات اس کو کہتے ہیں جس کے اجزاء ایک وقت میں اکٹھے پائے جائیں جیسے یہ کتاب ہے اس کے اجزاء ایک وقت میں سارے اکٹھے موجود ہیں اسی طرح کوئی بھی چیز دے لیں سارے اجزاء جس کے ایک وقت میں موجود ہوں اس کو کہتے ہیں قاروزات اور وہ جس کے اجزاء ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے اس کو غیر قاروزات کہتے ہیں اور زمانے کے سارے اجزاء ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے کچھ ماضی ہے کچھ مستقبل ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے زمانہ آتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے اکٹھا نہیں ہو سکتا تو زمانہ غیر قاروزات ہے زمانے کے اندر تجدد ہے تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور چونکہ یہ زمانہ جز ہے مفہوم فیل کا تو اس زمانے کی وجہ سے آپ فیل کے اندر بھی کیا آگیا تجدد آگیا کیونکہ فیل دلالت کر رہا ہے زمانے پر اور زمانہ دلالت کے زمانے کے ساتھ لازم ہے تجدد تو فیل کے ساتھ بھی کیا لازم ہو گیا تجدد لازم ہوا چنانچہ مثال ذکر کی جب بھی وارد ہوتا ہے آتا ہے عقاز میں سوک عقاز میں کوئی قبیلہ تو بھیجتے میری طرف اپنے منتظم اور سردار کو یتوسمو اور وہ کیا کرتا ہے چہروں میں غور و فکر کرتا ہے چہرے میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ یتوسمو مقام اس سے شاد ہے کہ یہ اس سے جو تفرس وجوہ اور تعمل وجوہ ہوتا ہے چہروں کو پہچاننے کی وہ کوشش کرتا ہے ان میں غور و فکر کرتا ہے یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے بلکہ استمرار کے ساتھ بار بار یہ کام ہو رہا ہے تو یہ شایر اپنی بہادری کی تعریف کر رہا ہے کہ میری ہر قبیلے والوں سے میں اتنا بہادر آدمی ہوں کہ ہر قبیلے والوں میں سے ضرور میں نے کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا ہے اور وہ میری تلاش میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھار اسم لائے جاتا ہے کیونکہ ان دونوں کے عدم افادہ ہوتا ہے یعنی تجدد بھی نہیں ہوتا اور تقیید بھی نہیں ہوتی تین زمانوں میں سے تو پھر دوام اور ثبوت کا فائدہ دے گا جیسے ایک شاعر کہتا ہے لا یالف درہم المظروب سرطانا محبت نہیں کرتے درہم مظروب ہماری تھیلی سے یعنی ہم سخیل لوگ ہیں درہم ہماری تھیلی میں رہتے ہیں آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بتلانا چاہتا ہے لیکن جب اس نے یہ کہا لا یالف درہم المظروب سرطانا محبت نہیں کرتے وہ درہم جن پر مہر لگی ہوئی ہماری تھیلی سے تو سوال پیدا ہوا کہ آپ کو پیدا مال آتا ہی نہیں ہوگا وہم پیدا ہوا تو وہم دور کر دیا لیکن یمر علیہ آتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے لیکن استدراک کے لئے آیا لیکن یمر علیہ لیکن وہ گزرتا چلا جاتا ہے اس حال میں ہوا منطلق وہ کیا ہوتا ہے چلنے والا گزرنے والا ہوتا ہے چلتا ہی چلا جاتا ہے تو منطلق مقام استشاد ہے محبت محبت کو کس کی صورت میں لائے اسم کی صورت میں یہ بتلانے کے لئے کہ یہ جو معاملہ ہے درہم کے ہمارے تھیلی سے چلے جانے کا یہ دوام کے ساتھ چل ہے دائمن ہے اس کے بعد شیخ عبدالقاہر کی بات ذکر کی بھئی شیخ عبدالقاہر کیا فرماتے ہیں ماتن کی بات سے یوں محسوس ہوا کہ فیل فائدہ دے گا حدوث کا اور تجدد کا اور اس جملہ مستجب اسم ہو وہ فائدہ دے گا ثبوت اور دوام حالانکہ شیخ عبدالقاہر نے کیا فرمایا ہے کہ جملہ اسمیہ صرف ثبوت کا فائدہ دیتا ہے بس صرف ثبوت کا تو دونوں میں تطبیق بھی میں نے بتائی تھی مالانا کیا کہ شیخ عبدالقاہر نے جو بات کی وہ اصل وضع کے اعتبار سے کی کہ اصل وضع کے اعتبار سے ثبوت ہی کا فائدہ دے رہا ہے البتہ جب قرینہ کو ساتھ مل جائے تو پھر کس چیز کا فائدہ دے گا دوام کا بھی فائدہ دے گا تو ماتن نے جو بات کی وہ قرینے کے ملانے کے اعتبار سے کی اور شیخ نے اصل وضع کے اعتبار سے کی اور کبھی کبھار فیل کو مالانا قید کیا جاتا ہے مقید کیا جاتا ہے کس کے ساتھ مفہول مطلق مفہول بھی مفہول تربیت الفائدہ تھی فائدہ کو بڑھانے کے لئے ایک ہے نفس فائدہ ایک ہے زیادت فائدہ نفس فائدہ زاربہ زیدن کے اندر ہی تھا لیکن زیادت فائدہ زاربہ زیدن ہامران کے مفہول بھی آپ ذکر کریں پتا چلے یہ ضرب واقع کس پر ہوئی ہے تو جب ہامران کا بھی پتا چلا تو فائدہ بڑھ گیا تو نفس فائدہ کس میں تھا صرف مصند اور مصند فائل میں اور زیادت فائدہ کہ اس کے ساتھ آپ مفہول بھی مفہول لہو وغیرہ کو بھی ساتھ ذکر کر دیں اور زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے وجہ اس کی یہ کہتے ہیں کہ یہ قید ہیں یہ کیا ہیں اور جب بھی قید بڑھتی جاتی ہے تو خصوص پیدا ہوتا ہے کیا پیدا ہوتا ہے خصوصیت پیدا ہوتی ہے اور کلام میں اجنبیت بڑھ جاتی ہے خصوصیت پیدا ہوئی اور کلام میں اجنبیت بڑھ گئی اور جتنی کلام میں اجنبیت بڑھ گئی اتنا اس کا فائدہ بڑھ گیا ایک بات کا آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے اس میں زیادہ فائدہ نہیں ایک اجنبی بات آپ کے سامنے آئی تو آپ کو پوری طرح فائدہ ہو تو جتنی اجنبیت زیادہ ہوگی اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور جتنی مانوسیت تہلے سے ہوگی اتنا علم میں اضافہ کم ہوگا سمجھ میں تو مثال لی تھی شئیع اممہ موجود کوئی چیز موجود ہے اس میں غرابت نہیں یہ تو سب کو پتا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور ہوگی ہوگی کوئی نہ کوئی چیز تو موجود ہی لیکن جب آپ دیکھیں کلام لے کر آتے اور قیدیں بڑھاتے چلے گئے اور ان قیدوں کیا ہوا کلام میں غرابت بڑھتی گئی اجنبیت بڑھتی گئی نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا جیسے فلان ابن فلان نے تورات حفظ کی فلان سن کے اندر فلان شہر کے اندر تو کتنی قیدیں ذکر کر دیں تورات کو بڑھایا مفول فی آیا مولانا اور فی بلدت اکذا زمانہ بھی لے آئے وقت بھی لے آئے تو قید بڑھ گئے یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ان قیودات کے علاوہ کلام جو ہے مسند اور مسند فیل اور فائل مل کر کیا فائدہ دیں گے نفس فائدہ دیں گے اور جب قید آپ ذکر کریں گے تو پھر زیادت فائدہ ہوگی نفس فائدہ پہلے سے حاصل ہے اب فائدہ کیا ہو رہا ہے بڑھ جائے گا کہتے ہیں بھئی کانا زیدن منطلقا یہاں پر منطلقا منصوب ہے مشابہ ہے کس کے ساتھ مفعول کے ساتھ اور آپ نے کہا مفعول کو لاتے ہیں نفس فائدہ کے لئے نہیں بلکہ زیادت فائدہ کے لئے معلوم ہوا مفعول نہ ہو تو نفس فائدہ حاصل ہونا چاہیے نفس فائدہ تو یہاں پر منطلقا کو ہٹا تو نفس فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا نفس فائدہ ہی حالانکہ آپ نے کیا کہا تھا مفعول کو جب لاؤگے تو مفعول سے پہلے ہی نفس فائدہ حاصل ہوگا ضربہ زیدن سے کیا ہوا نفس فائدہ ہے ہاں جب عامران ذکر کروگے تو اس سے فائدہ بڑھ جائے گا جبکہ یہاں کان زیدن کے اندر ہم نے منطلقا کی قید بڑھا دی تو قید سے زیادت فائدہ آنا چاہیے تھا اور قید کے علاوہ کیا ہونا چاہیے تھا نفس فائدہ ہونا چاہیے تھا لیکن قید کے بغیر یہاں نفس فائدہ ہے ہی نہیں قید جب لے کر آئے اب نفس فائدہ آیا زیادت ہے فائدہ نہیں تو آپ کی بات تو ٹوٹ گئی تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ بھئی آپ ہماری بات سمجھے نہیں زیدن منطلقن کے اندر منطلقن نہیں قید بھئی قید کانہ ہے قید کیا ہے حصل میں کلام تھا زیدن منطلقن اس یہ تلا رہا تھا زید کے لئے انطلاق جانا ثابت ہے یہ نفس فائدہ تھا اور پھر جب کانہ لے کر آئے تو اس نے بتایا یہ انطلاق تین زمانوں میں سے کس زمانے میں تھا ماضی کے اندر تھا تو فائدہ بڑھ گیا مولانا فائدہ پہلے سے حاصل تھا اور کانہ کے آنے کے بعد فائدہ بڑھ گیا تو لہٰذا قید کانہ ہوئی قید منطلقا نہیں تو کانہ قید ہوئی تو منطلقا مقید ہوا منطلقا کیا ہوا والمقید فی کانہ یہ بتلایا اور کبھی کبھار ترک کیا جاتا ہے قید ہم نہیں لے کر آتے فیل کے لئے کسی مانع کی وجہ سے مثلا فرصت نہیں ہے یا یہ ارادہ ہے کہ حاضرین اس پر متلے نہ ہو میں کہتا ہوں زرابہ زیدن عمران کو میں ذکر اس لئے نہیں کرتا تاکہ حاضرین کو پتا نہ چلے کس کی پٹائے ہوئی ہے یا کس زمانے میں ہوئی ہے یا اس لئے نہیں ذکر کرتا کہ مجھے یہ پتا ہی نہیں ہے مجھے کس چیز کی بحث چل رہی ہے کہ فعل کو کبھی کیا کیا جاتا ہے مقید کیا جاتا ہے اس کے ساتھ قید لے کر آتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے فائدے کو اور اس قید کے علاوہ کیا ہوگا نفس فائدہ ہوگا اور قید کی آنے سے زیادت فائدہ ہوگا تو شرط کو بھی بڑھاتے ہیں بھئی شرط کو بھی کہتے ہیں شرط کے ساتھ قید کرتے ہیں فعل کو کیوں کرتے ہیں قید فلی اعتبارات کی وجہ سے بعض نکات بعض اعتبارات کی وجہ سے فعل کو کبھی مقید کیا جاتا ہے شرط کے ساتھ شرط کے ساتھ لا تعرف اور ان اعتبارات کو پہچانا نہیں جا سکتا مگر یہ کہ پہچان نہ ہو ما ما بین ادوات ہی میند تفصیل یہ میند تفصیل بیان ہے ما کا تو یہ تفصیل کو جو بیان ہے اٹھا کر ما کی جگہ پر رکھیں اب ترجمہ کریں ایسے اعتبارات کی وجہ سے کہ نہیں پہچانا جا سکتا ان کو مگر کہ پہچان نہ ہو اس تفصیل کا جو ادوات شرط کے درمیان ہے ادوات شرط میں تفصیل ہے ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے اور مواقع ہیں جیسے ان آتا ہے شک کے لئے اور ازا آتا ہے یقین کے لئے تو جہاں پر شرط کا موقع ہوگا وہاں پر ان لے کر آئیں گے جہاں یقین کا موقع ہوگا وہاں ازا لے کر آئیں گے اسی طرح ان جو ہے چونکہ مشکوک چیز میں آئے گا اور شک کس میں ہوتا ہے آنے والی چیز میں تو ان عموماً استعمال ہوگا مزارے کے ساتھ اور ازا جو ہے وہ چونکہ یقین کے لئے آ رہا ہے اور یقین کس میں ہوتا ہے ماضی میں ہوتا ہے تو ازا کس کے ساتھ آئے گا عموماً ماضی کے سیغے کے ساتھ آئے گا تو دیکھا ہر ایک اپنا محل ہے ان کیا فائدہ دیتا ہے شک کا اور اس کے ساتھ مزارے لے کر آتے ہیں عموماً اور ازا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے یقین کا اور یہ عموماً کس فعل کے ساتھ استعمال ہوگا ماضی کے ساتھ تو دیکھا دونوں عدوات شرک ہیں دونوں میں الگ الگ تفصیل ہے تو جب آپ کو اس تفصیل کا پتہ ہوگا تو آپ بعض مواقع پر اس تفصیل کی رعائت ترکھ سکیں گے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات شرط ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کا وجود یقینی نہیں تو آپ کیا لے کر آئیں گے ان لے کر آئیں گے اور کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس کا وقوع یقینی ہے تو کیا لے کر آئیں گے اظہار لے کر آئیں گے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مقید کرتے ہیں شرط کے ساتھ فل اعتبارات ان بعض اعتبارات کی وجہ سے یعنی وہ شک اور یقین وغیرہ کی وجہ سے لا تورہ فو کہ ان کی پہچان نہیں ہو سکتی الا بھی معرفتی مگر یہ کہ پہچان ہو اس تفصیل کی جو عدوات ہے شرط کے درجہ جب اس تفصیل کا پتہ ہوگا تو پھر آپ ان کا اعتبار بھی کریں گے اور ان کے ساتھ مقید بھی کریں گے قید بھی کریں گے یعنی حروف الشرط و اسماء ہو یعنی کہ حروف شرط ہیں اور اسماء یہ بتلایا علامت افتازانی نے کہ عدوات شرط سے یہ معنی نہیں کہ سارے حروف ہیں بلکہ بعض حروف ہیں اور بعض کیا ہیں اسماء ہیں مین التفصیلی یعنی کہ تفصیل میں سے وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ تَفْصِيلُ فِي عِلْمٍ نَحْوِ اور تحقیق بیان کی گئی ہے وہ تفصیل کس کے اندر عائل میں نَحْو کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں مالانا بڑے قیمتی بحث ہے آج کی مالانا اور کہتے ہیں اس کلام میں اشارہ ہے علامت افتازانی افتازانی فرماتے ہیں اس کلام میں اشارہ ہے اِلَحْنَ الشَّرْطَ فِي عُرْفِ اَحْلِ الْعَرَبِيَّتِ کہ شرط جو ہے اہلِ عَرَبِيَّتِ کی عُرْف میں قَيْدٌ لِحُکْمِ الْجَزَائِ جزا کے حکم کے لئے قید ہے جیسے کہ مفہول بھی ہی ہوتا ہے جیسے مفہول بھی ہی فیل کے لئے قید ہوتا ہے اسی طرح یہ شرط بھی کیا ہے آپ نے کیا کہا مقید کیا جاتا ہے فیل یشب فیل وغیرہ کو کس کے ساتھ شرط کے ساتھ کس کے ساتھ شرط کے ساتھ تو معلوم ہوا یہ شرط قید ہے اور وہ جو حکم لگایا ہے جزا کے اندر وہ کیا ہے مقید ہے معلوم ہوا اصل کلام وہ ہے اصل کلام اور یہ اس کے لئے قید ہے آپ نے اس پر زیادتی کی جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں اِن جِئتَنِ اُکْرِمْكَا اِن جِئتَنِ اُکْرِمُكَا یا اِن جِئتَنِ اُکْرِمُكَا اگر تُو میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا تو اصل کلام ہے اُکْرِمُكَا میں تیرا اکرام کروں گا اس پر آپ نے قید بڑھا دی کیا اگر تُو میرے پاس آئے گا اگر تُو میرے پاس آئے گا تو کہتے ہیں یہ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ اُکْرِمُكَا اُکْرِمُكَا وَقْتَ مَجِئِكَ اِيَایَا میں تیرا اکرام کروں گا جس وقت کہ تیری مجیعت ہوگی میرے پاس جب تیری مجیعت میرے پاس ہوگی تو میں تیرا کیا کروں گا اکرام کروں گا اکرام کروں گا تو یہ اس معنی میں ہے بات سمجھ میں آئی بھئی اِن جِئتَنِ فَوْكَرِمُكَا اگر تُو میرے پاس آئے گا تو میں اکرام کروں گا تو یہ کس معنی میں ہے کہ میں تیرا اکرام کروں گا اس وقت کہ تُو میرے پاس آئے گا میرے پاس آئے گا تو کہتے ہیں یہاں یہ شرط کو وقت کے معنی میں لیا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ ابھی آپ کو بتایا شرط جو ہوتی ہے جزا کے لیے قید ہوتی ہے جی اور یہ علت جب قید ہے تو یہ علت کے درجے میں ہے قید علت کے درجے میں ہے اور علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے جب علت جیسے سورج نکلتا ہے اسی وقت فوراں کیا ہوتا ہے دن ہوتا ہے تو سورج کے نکلنے اور دن کا زمانہ ایک تو دونوں کا جب زمانہ ایک ہوا تو یہ معنی ہے کہ جب تیرا آنا ہوگا اسی وقت میں میرا اکرام بھی ہوگا وَلَا يَخْرُجُ الْكَلَامُ بِحَاذَتْ تَقْيِدِ اور نکلتا نہیں ہے کلام اس قید کرنے کی وجہ سے اَمَّا كَانَ عَلَيْهِ اس حالت سے جس پر وہ پہلے تھا بھئی کیا معنی کس حالت پر کہتے ہیں مِنَ الْخَبَرِيَّتِ وَالْإِنشَائِيَّتِ یعنی خبریت اور انشائیت یعنی وہ بھئی اگر اصل کلام کون سا ہے انجیتنی اکرم کا میں اصل کلام کون سا ہے اکرم کا اور انجیتنی اس کے لئے کیا ہے قید ہے تو کہتے ہیں یہ اکرم کا یہ اپنی اصل حالت سے نہیں نکلے گا انجیتنی لانے سے پہلے دیکھو اکرم کو یہ جملہ اگر خبریہ ہے تو شرط لانے کے بعد بھی یہ کیا رہے گا خبریہ ہی رہے گا اگر یہ پہلے انشائیہ ہے تو پھر شرط لانے کے بعد بھی یہ کیا رہے گا انشائیہ رہے گا اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی یہ معنی ہے کہ کلام نکلے گا نہیں اس قید کرنے کی وجہ سے اپنی اس حالت سے جس پر وہ پہلے تھا یعنی خبریت اور انشائیت سے اگر جزا خبر تھی فل جملہ شرطیت و خبریتن تو جملہ شرطیہ کون سا ہوگا نحو انجیتنی اکرم کا اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرم کروں گا تو اکرم کا یہ کیا ہے جزا مالا نا خبری خبر ہے میں تیرا اکرم کروں گا یہ خبر ہے تو انجیتنی لانے کے بعد بھی اب یہ کیا ہے خبر ہی ہے تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوا اور اگر وہ جزا کیا تھی انشا تھی تو پھر وہ جملہ شرط کے آنے کے بعد کیا رہے گا انشائیہ رہے گا نحو انجاکا زیدن فاکرم ہو تو اس کا اکرام کر یہ کونسا جملہ ہے امر ہے جملہ انشائیہ ہے اور اس پر آپ نے شرط پڑھائی انجاکا زیدن اگر زید تیرے پاس آیا تو کیا اس شرط کی وجہ سے انشائیہ پر کوئی فرق پڑھے گا بلکہ یہ اب بھی جملہ انشائیہ شرطیہ ہو گیا وَأَمَّا نَفْسُ شَرْطِ اچھا اب نفس شرط کے بارے میں بتلا رہے ہیں یہ انجاکا زیدن انجیتنی یہ صرف شرط کا جملہ جو ہے دو جملے ہیں نا ایک شرط اور ایک جزا جزا کا تو بتایا جیسا وہ پہلے تھا اب بھی ویسا ہی رہے گا شرط کا کیا حکم ہے کہتے ہیں جو شرط ہے نہ وہ خبری ہے اور نہ وہ انشاء ہے نہ وہ خبر ہے اور نہ انشاء ہے وجہ یہ کہ اس پر حرف شرط آ چکا حرف شرط آنے کے وجہ سے وہ کلام نامکمل ہو گیا اگر تو میرے پاس آیا بات پوری ہی نہیں اگر زید تیرے پاس آیا بات پوری ہے بات ہی نہیں پوری جب بات ہی نہیں پوری تو یہ کلام ناقص ہوا اور خبر اور انشاء کلام ناقص کا حکم ہے کلام ناقص کا حکم نہیں تو یہ نہ خبر نہ انشاء وَأَمَّا نَفْسُ شَرْطِ بَاقِنْ نَفْسِ شَرْطِ جو ہے فَقَدْ أَقْرَجَتُ الْعَدَاتُ عَنِ الْخَبَرِيَتِ اور اس کو نکال دیا ہے عدات نیکی سے خبریت سے وَاحتمالِ صدقِ وَالْكِزْبِ اور احتمالِ صدقِ کو کذب سے خارج کر دیا ہے اب اس میں صدق کی ذب کا احتمال نہیں رہا وَمَا يُقَالُوْ یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں علامت افتازانی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا کہ جزا ہے وہ اصل کلام ہے اور شرط اس کے لئے کیا ہے قید ہے مثلا آپ کیا کہتے ہیں اِن جِئِ تَنِي اُوْ قَرِيمُ کا اگر تو میرے پاس آیا تو میں تیرا اکرام کروں گا تو اصل کلام کیا ہے اُوْ قَرِيمُ کا اصل کلام اور اِن جِئِ تَنِي اس کے لئے کیا ہے قید ہے یہاں آپ یہ فرما رہے ہیں اور مفتاح کی مفتاح العلوم کی آپ نے جو شرع وغیرہ لکھی یا متول کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ شرط اور جزا مل کر کلام بناتے ہیں یہاں فرما رہے ہیں کلام اصل میں کیا ہے سرع جزا ہے اور شرط اس کے لئے کیا ہے قید ہے اور متول وغیرہ میں آپ فرماتے ہیں کہ شرط اور جزا مل کر پورا کلام ہے پورا کلام ہے اور پورا کلام ہے اور وہاں آپ نے شرط کو محکومن علیہ بنایا اور جزا کو اس پر کیا لگایا حکم لگایا مثلا انکانت الشمسو طالعتن فنہارو موجودن تو انکانت الشمسو طالعتن یہ اس کو آپ نے محکوم علیہ بنایا اور اس پر حکم لگایا وجودنہار کا کس چیز کا وجودنہار کا حکم لگایا دونوں کلاموں میں آپ کے تناقض آیا بھئی دونوں کلاموں میں یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جزا کلام ہے اور شرط اس کے لئے صرف قید ہے اور وہاں فرما رہے ہیں کہ نئی دونوں جز مل کر کلام بنا رہے ہیں کہ ثانی کا حکم لگایا جا رہا ہے کس پر اول پر اول پر تو یہ جواب کر رہے ہیں دیکھیں مالانا خلاصہ یہ کہ بتلائیں گے کہ بھئی یہاں جو میں نے کلام کیا یہ اہل عربیت کی طریقے پر کیا اور وہاں جو میں نے کلام کیا ہے وہ کس طریقے پر ہے مناطقہ کے طریقے پر اور دونوں کے اپنی اپنی استلاحات ہیں تو لہٰذا دونوں اپنی استلاحات کے مطابق تقریر کرتے ہیں یا میں نے ایک کی تقریر ذکر کی وہاں دوسرے کی تقریر ذکر کی تھی تو ایک فن والوں کو بات کو لے کر دوسرے فن والوں پر اعتراض نہیں ہو سکتا وَمَا يُقَالُ اور یہ جو کہا جاتا ہے مِنْ أَنَّ قُلَّمْ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَائِ کے دونوں شرط اور جزا میں سے خارجن عن الخبریتی خارج ہیں کس سے خبریت سے خارج ہیں اور احتمالِ صدقوں کیزب سے خارج ہیں بھئی وہاں آپ نے کیا کہا شرط پر حکم لگا رہے ہیں اور جزا کا حکم لگا رہے ہیں جزا ثانی ہے نا جزا کا حکم کس پر لگا رہے ہیں اول تو پہلا ہوا محکوم اُنْ عَلَيْا ثانی کیا ہوا محکوم تمہارا نہ کلام دونوں میں تام نہ رہا نہ اس میں تام رہا نہ جزا میں تام رہا جب دونوں میں تام ہی نہیں تو خبر یا انشاء کا حکم لگا سکتے ہیں ہم نہیں خبر یا انشاء تو معلوم ہوا اول جز بھی تام نہیں اس پر بھی صدق اور کیزب کا حکم نہیں لگ سکتا ثانی پر بھی صدق اور کیزب کا حکم نہیں لگ سکتا اور یہاں جو تقریر کی اس کے مطابق ثانی پر حکم لگ سکتا ہے اول پر حکم نہیں لگ سکتا تو یہاں دونوں شرط اور جزا دونوں جو ہیں خارج ہیں خبریت احتمال صدق سے وَإِنَّمَ الْخَبْرُ هُوَ مَجْمُوعُ وَشَرْتِ وَالْجَزَائِ اور یہ خبر وہ کیا ہے وہ شرط اور جزا کا مجموعہ ہے المحکوم فیہی جس کے اندر وہ خبر جس میں حکم لگایا گیا ہے بِاللُّزُومِ ثَانِي لِلْاوَلِ کہ اول کے لئے ثانی لازم ہے اول کے لئے ثانی بھئی میں کہتا ہوں اول کیا ہے اگر سورج طلوع ہونے والا ہے جو انہوں نے جب بھی سورج طلوع ہونے والا ہے یہ اول ہے مولانا اور اس اول پر حکم لگایا ہے لُزُومِ ثَانِي کا تو دن بھی موجود ہے تو دن بھی یعنی جب بھی سورج ہوگا تو دن کا ہونا لازم ہے جب بھی سورج ہوگا تو دن کا ہونا لازم ہے تو اس میں حکم لگایا گیا ہے لُزُومِ ثَانِي کا اول کے لئے یعنی اول کے لئے لُزُومِ ثَانِي کا حکم لگایا کہ اس کے لئے لازم ہے ثانی فَإِنَّمَا هُوَا اعتبارُ الْمَنْتِقِيِّينَ یہ کس کا اعتبار ہے مناتقہ کا یہ اعتبار ہے فَمَفْهُومُ قَوْلِ نَا پَس مفہوم ہمارے اس قول کا قُلَّمَا قَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ بِاعتبارِ اَهْلِ الْعَرَبِيَتِ اب تقریر کر رہے ہیں مولانا دونوں مذاہب پر کہتے ہیں کہ اہلِ عربیت کے اعتبار سے کیا حکم کس پر حکم لگایا گیا ہے اور کیا حکم لگایا گیا ہے قُلَّمَا قَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ اہلِ عربیت کے نزدیک کلام صرف کون سا ہے صرف جزا تو فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ کلام ہے اور آپ نہار پر حکم لگا رہے ہیں کس چیز کا موجود ہونے کا نہار پر حکم لگا رہے ہیں نہار مبتدا اور موجودن اس کی خبر ہے تو آپ نہار پر حکم لگا رہے ہیں موجودن کا تو نہار محکومن کیا ہوا محکومن علیہ ہوا اور موجودن محکومن بھی ہوا تو اہلِ عربیت کے اعتبار سے الحکم بھی وجودن نہاری کہ حکم ہے وجودن نہار کے ساتھ فِي قُلِّ وَقْتٍ مِنْ اَوْقَاتِ طُلُوعِ الشَّمْسِ ہر اس وقت میں جس میں کیا ہو سورج طُلُوعو تو وجود وجود وجودن نہار کا حکم تمام اوقات میں ہے تو دیکھا شرط کو وقت بنا دیا شرط کو کیا بنا دیا وقت بنا دیا فَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ النَّهَارُ محکومن علیہ وہ نہار ہے وَالْمَحْكُومُ بِهِ هُوَ الْمَوْجُود اور محکوم بھی کیا ہے موجود ہے اور شرط اس کے لئے کیا تھی قید تھی وَبِعْتِبَارِ الْمَنْتِقِين مناتقہ کے اعتبار سے الحکم بِلُظُومِ وجودن نہاری بِتُلُوعِ الشَّمْسِ کہ حکم کیا ہے ثانی کون تھا مولانا وجودیں اور اس کے لزوم کا حکم لگانا ہے کس کے لئے اول کے لئے تُلُظُوم ہے مناتقہ کے نزدیک وجود نہار کا کس کے ساتھ بِتُلُوعِ شَمْس تُلُوعِ شَمْس کے ساتھ فَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ محکوم علیہ تُلُوعِ شَمْس اور محکوم بھی کیا ہے وجودن نہار فَقَمْ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ الْاِعْتِبَارَئِنِ تو بہت کثیر فرق ہے دونوں اعتبارات میں دونوں سمجھ میں آئے بھئی کم کی نایات میں سے مولانا آپ نے پڑھا ہے کم دو قسم پر ہے کم استفامیہ اور کم خبریہ کم استفامیہ اور کم استفامیہ جو ہوتا ہے اس کی تمیز کیا آتی ہے مفرد منصوب آتی ہے کم فرقن اگر ہوتا تو استفام ہوتا کتنا فرق اور اگر کیا ہوتی ہے اگر خبریہ ہو تو تمیز مفرد یا جمع مجرور ہوگی کم فرقن یا کم فروقن اور کبھی کبھار درمیان میں اس کے کیا بڑھا دیتے ہیں من بڑھا دیتے ہیں تو یہاں من کو بڑھایا بیان کیلئے کم من فرقن تو اصل میں ہے کم فرقن کتنے ہی فرق ہیں بین الاعتبارہ انہی دونوں میں وَلَكِنْ لَا بُدَّا مِنَ النَّذَرِحَاهُنَا فِي اِنْ وَإِذَا وَلَوْ تو کہتے ہیں بھئی قید بناتے ہیں مختلف اعتبارات کی وجہ سے اور ان ادات شرک کی تفصیل آپ علم نحو میں پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پر ان اِذَا اور لَوْ کے بارے میں کچھ تفصیل بتانا ضروری ہے اس لئے کہ اس تفصیل کو علم نحو کے اندر چھیڑا نہیں گیا لیکن ضروری ہے یہاں غور نظر کرنا مالا غور کرنا ان اِذَا اور لَوْ کے درمیان کیونکہ لیان نَفِيهَا ابحاثاً کثیرتاً اس لئے کہ ان میں بہت سی ابحاث ہیں لم يتعرض لہا کہ ان کو چھیڑا نہیں گیا فِي علم نحو کس میں علم نحو فَإِنْ وَإِذَا لِشْشَرْطِ فِي الْاستِقْبَالِ ان اور اِذَا شرط کے لئے آتے ہیں زمانہ استقبال میں ان اور اِذَا کس لئے آئیں گے شرط کے لئے تو ہیں ہی اور کس میں زمانہ استقبال میں ہیں لَاكِنَّ لَاكِنَّ اَفْلَئِنْ عَدَمُ الْجَزْمِ بِوْقُوعِ شَرْطِ لیکن ان کی اصل کیا ہے کہ عدم یقین ہو غیر یقین ہو والانا کس میں وقوع شرط کیا واقع ہونا یقینی نہ ہو یہ میں بتا چکا ہوں تو ان لائیں گے فَلَا تَقَعُ فِي کَلَامِ اللَّهِ تَعَلَى عَلَى الْأَصْلِ لہذا کلام اللہ میں ان واقع نہیں ہوگا والانا اپنی اصل پر کیونکہ اللہ کے کلام اللہ کو شک ہے کسی معاملے میں نہیں اللہ کا علم کامل بھئی تو کلام اللہ میں واقع ہوگئی نہیں عَلَى الْأَصْلِ اپنی اصل پر یعنی شک کے لئے نہیں آئے گا اِلَّا حِقَایتاً مگر یہ کہ بطور حکایت کے ہو یعنی کسی اور کی بات نقل ہو رہی ہے اور اس نے کیا استعمال کیا تھا اِن استعمال کیا تھا جیسے کیا ہے اِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخُلَّهُ مِن قَبْلُ تو یہاں اِن يَسْرِقْ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقولہ نقل ہو رہا ہے اللہ کا یہ کیا ہے ہاں تو بطور حکایت کے ہے یہ بطور حکایت کے ہے اَوْ عَلَى زَرْبٍ مِّنَتْ تَعْوِيلِ یا کسی نا کی تاویل کے ساتھ واقع ہوگا وَأَسْلُ اِذَلْ جَزْمُ اور وَأَسْلَ اِذَلْ جَزْمُ اور اصل اِذَا کی کیا ہے جذم ہے جذم ہے بِوَقُوعِ ہی شرط کے وقوع کا یعنی اس میں یقین ہوگا فَإِن وَإِذَا تَشْتَرِقَانِ فِي الْاستِقْبَال لہٰذا اِن وَإِذَا دونوں شریک ہیں مشترک ہیں کس چیز میں والا نا دونوں زمانہ استقبال کے لئے آئیں گے بخلاف اللہ بخلاف کس کے وہ کس لئے اگر زمانہ ماضی کے لئے آتا ہے وَتَفْتَرِقَانِ بِالْجَزْمِ بِالْوُقُوعِ وَعَدَمِ الْجَزْمِ بِهِ اور دونوں مختلف ہیں کس اعتبار سے مختلف ہیں ان کے اندر یقین نہیں ہوگا اور اِذَا کے اندر یہ معنی ہے دونوں مختلف ہوتے ہیں بِالْجَزْمِ بِالْوُقُوعِ وَقُوعِ میں یقین کے ساتھ وَعَدَمِ الْجَزْمِ اور وَقُوع میں عَدَمِ یا تو جذم ہوگا ایک میں کس میں جذم ہے اِذَا میں اور کس میں عَدَمِ جذم ہے اِن میں وَعَمَّا عَدَمُ الْجَزْمِ بھئی بات یہ بیان ہوئی کہ اِن جو ہے آتا ہے کس کے لئے شک میں یعنی وہاں وقوع کا یقین نہیں ہوتا شرط کے وقوع کا اور اِذَا آتا ہے جہاں شرط کے وقوع کا یقین ہو شرط کے تو دونوں میں فرق ہے اِن آتا ہے وقوع کے جب یقین وقوع غیر یقینی ہو اور اِذَا آتا ہے جب وقوع یقینی ہو کہتے ہیں ایک بات آپ نے ذکر ہی نہیں کی اور وہ کیا ہے لا وقوع کا غیر یقینی ہو لا وقوع کیا ہو اس کو آپ نے چھیڑا ہی نہیں کہتے ہیں بھئی وہ اس میں دونوں مشترک ہیں دونوں شریک ہیں اور یہاں فرق بیان کرنا ہے لہٰذا جس کام میں شریک ہے اس کو چھیڑا نہیں بھئی دیکھو اِن آتا ہے اِن کے اندر کام کا ہونا بھی یقینی نہیں اور نہ ہونا بھی یقینی تو نہ ہونا یقینی ہوا یا غیر یقینی ہوا تو عادہ میں وقوع بھی غیر یقینی ہے عادہ میں وقوع بھی غیر یقینی ہے اسی طرح ازا ہے ازا کے اندر ہونا یقینی اور نہ ہونا غیر یقینی تو اس میں بھی نہ ہونا غیر یقینی اس میں بھی نہ ہونا غیر یقینی تو دونوں اس میں کیا ہیں مشترک ہونے کے اندر تو مختلف ایک میں یقین ہے ایک میں یقین وقوع کے اعتبار سے لیکن آدم وقوع میں دونوں شریک ہے ایک بھی غیر یقینی ہے دوسرا بھی غیر یقینی ہے تو اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا وَأَمَّا عَدَمُ الْجَزْمِ بِلَا وَقُوعِ شَرْتِ بَاقِ جُو عَدَمِ يَقِينَ ہے والانا لا وقوعِ شرط کا شرط کے واقعے نہ ہونے کا فَلَمْ يَتَعَرَّضِ اس کے درپے مصنف نہیں ہوئے لہو اس کے لکون ہی مشترکن بین ان و ازا اس لئے کہ یہ مشترک ہے ان اور ازا کے دوروں میں مشترک وَالْمَقْصُودُ بیان وَجْهِ لِفْتِرَاقِ مقصود کیا ہے دونوں میں فرق کی وجہ بیان کرنا وَلِذَلِكَ ہم مرحباً نا مثال ذکر کریں گے مثال ذکر کریں گے ان کس لئے آتا ہے اور ازا کس لئے آتا ہے تو وہ کام جو نادر الوقوع ہو وہ کام جو قلیل الوقوع ہو کام ہوتا ہو وہ غالباً غیر یقینی ہوتا ہے جو کام کیا ہو جو کام کم ہو جو فی کم سر انجام پائے جو چیز کم ہو اس کا وجود عموماً کیا ہوتا ہے غیر یقینی تو اس کے لئے کیا آئے گا ان آئے گا اور ازا آتا ہے یقین کے لئے اور یقین ماضی کے اندر ہے یا مستقبل کے اندر ہے ماضی کے اندر ہے تو ازا کے ساتھ عموماً کیا لے کر آئیں گے ماضی لے کر آئیں گے تو وہ افعال جو قلیل الوقوع ہو ان میں ان لے کر آتے ہیں اور وہ اور ازا چونکہ آتا ہے یقین کے لئے تو اس کے ساتھ عموماً کیا لے کر آتے ہیں فلم ماضی لے کر آتے ہیں دیکھئے بھائی ولی ذالکہ اسی وجہ سے ایلی ان اصل ان اس لیے کہ ان کی اصل جو ہے عدم الجسم بالوقوعی غیر یقینی ہے وقوع بھائی کان الحکم النادر موقعا لین بھائی حکم نادر جو ہوگا وہ جائے وقوع ہوگی کس کے لیے ان کے لیے جو نادر حکم ہوگا یعنی قلیل الوقوع ہوگا وہ ان کے واقع ہونے کی جگہ ہوگی وہاں ان لے کر آئیں گے تو جب حکم نادر لکھونی ہی غیر مقتوع بھی فی الغالبی اس لیے کہ وہ قطعی نہیں ہوتا عموما بھائی موقعا لین تو وہ واقع ہے جائے وقوع ہے ان کے لیے ولی ان اصل ایزا اور اس وجہ سے ایزا کی اصل کیا ہے الجسم بالوقوع وقوع کا یقینی ہونا ہے غلب لفظ الماضی تو غالق کیا گیا اس کے ساتھ کس کو لفظ ہے ماضی کو لدلالتہی علی الوقوع قطعن اس لیے کہ دلالت کرتا ہے ماضی وقوع پر قطعی طریقے پر نظراً الى نفس اللفظی نظر کرتے ہوئے کس کی طرف نفس ہے نفس اللفظ کے اعتبار سے وَإِن نُقِلَهَاهُنَا قطعی دلالت کر رہا ہے وَإِن نُقِلَهَاهُنَا اگرچہ اس کو نقل کر دیا گیا ہے یہاں معنی استقبال کے لیے مَا اِزَا اِزَا کے ساتھ اِزَا نے اس کو کس معنی میں کر دیا مستقبل کے میں دیکھئے فَإِزَا جَاعَتْهُمْ جب آتی ہے دیکھا اِزَا آیا مَارَنَا اور اِزَا کے ساتھ کون سا فیل آیا ماضی آیا جب آتی ہے اَئِ قَوْمَ مُوسَى ان کے پاس یعنی قوم موسیٰ کے پاس الْحَسَنَةُ کوئی شائی آتی ہے کوئی نعمت آتی ہے قَلْ خِسْبِ وَرَّخَائِ خِسْب کہتے ہیں مالا نا وہ سال جس میں کسرت سے بارشیں ہوں ضرورت کے مطابق کیا ہوں کسرت سے بارشیں ہوں رخا کہتے ہیں خوشحالی کو خوشحالی جب آتی ہے قوم موسیٰ کے پاس الْحَسَنَةُ کوئی نعمت اچھائی جیسے خِسْب وَرَخَا ہے اَرْضَانِي وَخُشْحَالِي ہے یوں کر لیں بھئی ارزانی کو بھی کہتے ہیں ارزانی اور خوشحالی جب آتی ہے ان کے پاس قَالُوا لَنَا حَاذِهِ وہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارے ہی لئے ہے اَيْهِيَ مُقْتَصَتُن بِنَا یہ ہمارے ساتھ خاص ہے وَنَحْنُ مُسْتَحِقُوْا ہم اس کے کیا ہیں مُسْتَحِقْ مُسْتَحِقْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان کو کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے اَيْجَدْبُن وَبَلَاُن جَدْب کہتے ہیں قَحَتْكُو اور جب ان کو مسئلہ پہنچتی ہے یعنی جیسے قَحَتْ ہے اور اور کوئی تکلیف ہے يَطَيِّرُو تو وہ کیا کرنے لگتے ہیں بدفالی لینے لگتے ہیں اَيْتَشَعَمُو بدفالی لینہ مانا بدفالی لینے لگتے ہیں بِمُوسَى وَمَمْ مَاہُو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی کہ مومنین بھئی یعنی کہ مومنین تو جب قوم موسیٰ والے ایسے ہیں یاد رکھو یہاں قوم موسیٰ سے بنو اسرائیل والے نہیں مراد مولانا بلکہ کون مراد ہیں فیرعون اور اس کی قوم پھر اس کا اشکال ہوا کہ قوم موسیٰ کیوں کہا گیا ان کو وہ تو فیرعون کی قوم ہے کہتے ہیں اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا اور جن کی طرف پیغمبر کو بھیجا جائے اس ساری پر پیغمبر کی قوم کا اطلاق ہوتا ہے تو ان کے پاس جب کوئی نعمت آتی تھی بارش آگئی خوشحالی آئی مولانا اور نعمت آئی صحت ہے مال ہے تو وہ کہتے تھے یہ ہم ہی اس کے مستحق تھے اس لئے ہمیں یہ نعمت ملی ہے اور کبھی تکلیف آجاتی قہت وغیرہ آجاتا تو موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی طرف بدفعالی لیتے ان سے بدفعالی لیتے اور یہ کہتے کہ ان لوگوں کی نحوصت ہے اس وجہ سے یہ اب قہت آیا ہے ورنہ قہت نہ آتا تو دیکھو اب آپ بتائیے بھئی نعمتیں جب ان کے پاس کوئی نعمت آتی ہے اور نعمت الحسنہ پر علی فلان داخل کیا علی فلان جنس کے لئے جب بھی جنس سے نعمت آئے اور جنس کے افراد آپ کو پتہ ہے بہت کثیر ہوتے ہیں صحت ہے مولانا صحت ہے اور کیا ہے مال کا ہونا ہے مولانا اور مال ہے اولاد ہیں گھر ہیں زمینیں ہیں باغات ہیں ہوایں چل رہی ہیں بارشیں برس رہی ہیں ہزار ہا لاکھوں نعمتیں ہیں جو ہر ہر لمحے میں انسان کو مل رہی ہیں ہر ہر لمحے میں مل رہی ہیں تو الحسنہ پر علی فلام لے کر آئے جنس کا اور اس سے کیا مراد ہے کوئی بھی نعمت مراد لی اور کوئی بھی نعمت ہو تو نعمتیں ساری نعمتوں کا احاطہ کر لیا تو اس کا وقوع یقینی ہوا وقوع کیا ہوا کیونکہ کوئی نہ کوئی نعمت ہو یقیناً ہے ہر وقت کیا ہے کوئی نہ کوئی نعمت ہو یقیناً ہے جبکہ اس کے مقابلے میں سیئتن نقرہ لے کر آئے تقلیل کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اور چونکہ یہ قہت ہمیشہ آتا ہے یا کبھی کبار ہوتا ہے کبھی کبار ہوتا ہے تو یہ نادر ہوا اور نادر چیز کے ساتھ کیا لے کر آتے ہیں ان لے کر آتے ہیں تو یہاں بھی ان اس کے ساتھ لے کر آئے اور حسنہ کے ساتھ ازا لے کر آئے کیونکہ اس کا وقوع یقینی کیونکہ اس کے افراد بہت زیادہ جب افراد بہت زیادہ ہیں انواع بہت زیادہ ہیں تو کسی نہ کسی نو کی شکل میں وہ یقیناً اس کا وجود یقینی ہو گیا جب وجود یقینی ہوا تو اس کے ساتھ ازا ہے فجیع فی جانب الحسنتی بلفظ الماضی پس لائے گیا حسنہ کی جانب میں ماضی کے لفظ کے ساتھ جا لے کر آئے ما ازا ازا کے ساتھ کیوں لئن المراد بالحسنتی اس لئے کہ حسنہ سے کیا مراد ہے الحسنت المطلق مطلق حسنہ کوئی بھی اچھائی اور نیکی اللہ تی حصول ہا مقطوعن بھی جس کا حصول کیا ہے قطعی ہے جس کا حصول یقینی ہے جس کا حصول یقینی ہے کیونکہ بھئی مطلق نیکی ہے تمام نیکی اچھائیاں اور نعمتیں مراد ہوئیں تو کچھ نہ کچھ تو وجود ان کا یقینی ہوا جو حاصل ہو ولہذا عرفت لہذا معارفہ تعریف لائی گئی معارفہ بنایا گیا کس کو الحسنت کو کس کے ساتھ تعریف جنس تعریف جنس کے ساتھ الحقیقت یعنی الحقیقت یعنی طفع الفلام حقیقی کے ساتھ بھئی اس کو معارفہ بنایا گیا یعنی حقیقت کے ساتھ حقیقت مراد ہے لئنہ وقوع الجنس کل واجبی اس لئے کہ جنس کا وقوع کس کی طرح ہوتا ہے واجب کی طرح ہوتا ہے لکسرت ہی بوجہ کسرت کے واتساعی ہی اور اس لئے کہ جنس کا تحقق ہوتا ہے ہر نوع کے اندر بخلاف نوع بخلاف کس کے بھئی ایک جنس کے تحت بہت ساری انواع ہیں تو جب ہم نے جنس کا ذکر کیا تو جنس کا ذکر کیا تو جنس کا وقوع یقینی ہوا یقینی ہوا یا یقینی جیسا ہوا کیونکہ یہ نوع تو ضرور ہوگی تو جنس پائی گئی یا چلو یہ نہیں ہے تو یہ تو ضرور ہوگی یہ بھی نہیں ہے تو یہ تو ضرور ہوگی یہ بھی نہیں ہے تو یہ تو ضرور ہوگی تو ہر ہر نوع کے بہت سے افراد ہیں تو کوئی نہ کوئی فرد تو ضرور پایا جائے گا جب کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہو گیا بخلاف نوع کہ اس کے نوع تو جنس کے تحت ہوتی ہے اس کے افراد کم ہوئے تو اس کا وقوع اتنا یقینی نہیں وَجِعَ فِي جَانِبِ السَّيِّئَةِ بِلَفْزِ الْمُزَارِقِ اور لائے گیا سیعہ کی طرف میں لفظ مزارے کو مَا اِن اِن کے ساتھ لِمَا ذَكَرَات اس اس وجہ سے جس کو اس نے ذکر کیا اپنے اس قول کے ساتھ وَسَيِّعَةٌ نَادِرَةٌ بِنْنِسْبَتِ اِلَيْهَا اور سیعہ بڑی نادر ہے نسبت کرتے ہوئے کس کی طرح حسن کیونکہ حسنہ تو جنس مراد تھی اور سیعہ سے نوع مراد ہے الحسنہ تِلْمُطْلَقَ نسبت کرتے ہوئے حسنہ مطلقہ کی طرف ولہذا نُقِّرَتِ السَّيِّعَةُ اسی لئے سیعہ کو کیا لے کر آئے نَقِرَا لے کر آئے لِيَدُلَّ تَنْكِيرُحَ عَلَى التَّقْلِيل تاکہ اس کی تنکیر کس چیز پر دلالت کرے تقلیل پر وَقَدْ تُسْتَامَلُوا اِن فِي مَقَامِ الْجَزْمِ بِي وَقُوعِ شَرْطِ تَجَاهُلًا اور کبھی کبار ان کو استعمال بھئے ان کس لی آتا ہے شک تو اس کو کس مقام میں استعمال کریں جہاں پر شک ہو لیکن کبھی کبار اس کو ایسے مقام پر استعمال کرتے ہیں جہاں یقین ہوتا ہے شرط کے وقوع کا کس لیے تجاہلا اپنے آپ کو بتقلف جاہل دکھانے کے لیے اپنے آپ کو مثلا ملازم سے ایک شخص نے کہہ رکھا ہے کہ کوئی آئے تو خبردار اس کو یہ نہیں کہنا کہ میں گھر پر ہوں بلکہ اندر آؤ اور مجھے آ کر بتاؤ مجھ سے پوچھو پھر جا کر اس کو بتاؤ اب ملازم مالک گھر پر ہے ایک آدمی آیا اب ملازم کو گھر پر مالک کے ہونے کا یقین ہے یا شک ہے یقین ہے تو مقام تو ہے ازا کا لیکن وہ بتقلف اپنے آپ کو جاہل بناتا ہے اور آنے والے سے کیا کہتا ہے اگر میرا مالک کس میں ہوا گھر میں ہوا تو میں تجھے آ کر ابھی آ کر بتاتا ہوں میں ذرا پتہ کر لوں تو دیکھا یہ مقام تو ازا کا تھا لیکن کسی لے کر آئے ان کے اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا بتکلف بتکلف جاہل وَقَدْ تُسْتَامَلُوا اِن فِي مَقَامِ الْجَزْمِ اور کبھی ان استعمال ہوتا ہے جزم کے وقام میں جبکہ جزم ہو بھی وقوع شرطی شرط کے وقوع کا تجاہلا کس لئے بتکلف جاہل بننے کے لئے کما اذا سئل العبد عن سیدی جیسے کہ پوچھا گیا کسی غلام سے اس کے آقا کے بارے میں حل ہوا فی الداری کیا وہ گھر میں ہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا اس حال میں کہ وہ غلام جانتا ہے کہ آقا گھر میں ہے فَيَقُولُوا وہ کہتا ہے اِنْكَانَ فِيهَا اگر وہ گھر میں ہوا اُقْبِرُوا کم ہے کیا کروں گا تجھے فَيَتَجَاهَلُوا خَوْفَمْ مِنَ السَّيِّدِتُ وہ بتکلف جاہل بنتا ہے آقا سے درنے کی وجہ سے اَوْ لِعَدَمِ جَزْمِ الْمُخَاتَبِي اور کبھی کبھار اِنْ آتا ہے مالانا مقام جزم کے اندر یعنی شرط کے وقوع کا یقین ہوتا ہے لِعَدَمِ جَزْمِ الْمُخَاتَبِي کیونکہ مخاطب کو اس کے ہونے کا یقین نہیں ہوتا متکلمت کو تو یقین ہے ایسا ہے اس کو ازال آنا چاہیے لیکن مخاطب کو کیا ہے یقین نہیں جب مخاطب کو یقین نہیں تو وہ اس کے حال کی رہایت رکھتے ہوئے کیا لے آتا ہے ان لے آتا ہے اَوْ لِعَدَمِ جَزْمِ الْمُخَاتَبِي بِوْقُوَعِ شَرْطِ یَبَوَجَهِ یقین نہ ہونے مخاطب کے وقوع شرط کا فَيَجْرِ الْكَلَامُ مَا لَا سُنَنِي اعتِقَادِ پس وہ جاری کرتا ہے کلام کو اس مخاطب کے اعتقاد کے طریقے پر کَقَوْلِقَ جیسے آپ کہتے ہیں لِمَا يُوْقَزِ بِوْقَا اس شخص سے جو آپ کو جھٹلا رہا ہے اس شخص سے جو آپ کو جھٹلا رہا ہے آپ نے کہا اِن صَدَقْتُ فَمَا زَا تَفْعَلْ آپ ایک بات میں سچے ہیں وہ کہہ رہا ہے آپ سچے نہیں آپ اس کو کہتے ہیں اگر میں سچا ہوا پھر کیا کروگے یعنی پھر تو شرمندگی سے بچنے کا کوئی راستہ اگر میں سچا ہوا پھر کیا کروگے مثلا میں نے اعلان کیا بھئی کل انتحان ہوگا آپ کو تردد ہے کہ شاید نہیں ہوگا ہوا تو نتیجہ نہیں آئے گا میں نے کہا اگر میں سچا ہوا تو پھر کیا کروگے پھر کیا کروگے پھر تو کوئی صورت نہیں بچنے کی نتیجہ سمجھ میں آیا ہے بھئی تو یہ مقام تو عزا کا ہے لیکن وہ ان لے کر آیا مَا عِلْمِكَ بِأَنَّكَ صادقون ساتھ اس علم کے ساتھ کہ وہ مخاطب کیا ہے صادق متقلم صادق ہے اَوْ تَنزِلِهِ اَلِي تَنزِلِ الْعَالِمِ بِوْقُوعِ شَرْتِي یا اس وجہ سے مولانا ان لے کر آتے ہیں مقام تو یقین کا ہے لیکن ان کو لے کر آتے ہیں کیونکہ آپ عالم بِوْقُوعِ شَرْتِ کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں جاہل کے درجے میں ایک عالم ہے جانتا ہے عالم سے عالمی مراد جاننے والا ایک شخص جس کو پتا ہے وقوعِ شرط کا اور آپ اس کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں جاہل کے مرتبے میں اور پھر ان کے دریئے اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں اگرچہ ازا کے ساتھ کر رہی تھا وجہ یہ کہ وہ جاننے والا اپنے علم کے مقتضا پر حمل نہیں کرتا تو آپ نے کس کے مرتبے میں اتار لیا جاہل کے مرتبے میں اتار لیا جیسے ایک شخص ہے وہ اپنے والد کو تکلیف دیتا ہے ان کو تنگ کرتا رہتا ہے تو دیکھو آپ نے اسے کہا اگر وہ تیرا باپ ہے تو اس کو تکلیف نہ دے تو کیا مخاطب کو اس کے باپ ہونے کا یقین ہے یقین نہیں ہے یقین ہے لیکن وہ جانتا ہے اس بات کو لیکن اپنے علم کے مقتضا پر حمل نہیں کر رہا علم کا مقتضا یہ تھا باپ کو احترام کرتا ان کو راحت پہنچاتا اور یہ کیا کر رہا ہے ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس لئے یہاں اضا کے بجائے ان لے آئے ابیتو بیخی ایلی تاییر المخاطب علی الشرطی یا اس لئے ان لے کر آتے ہیں مقام یقین کے اندر ان لے کر آتے ہیں کہ مخاطب کو کیا ہے عار دلانا مقصود ہے شرط پر عار دلانا مقصود ہے شرط پر یہ ذرا توجہ سے بیٹھو یہ ذرا مشکل بات ہے مخاطب کیا کرتا ہے دیکھئے پہلے ذرا ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیں لتاییر المخاطب علی الشرطی تاکہ عار دلائیں بھئے کس کو مخاطب کو شرط پر و تصویری اور صورت بنائیں کہ ان المقام الاجتمالی کہ بوجہ مقام جو ہے بوجہ مشتمل ہونے کے علامہ ایسی چیز پر یقلعو شرط عن اصلی کہ وہ اکھار دیتے ہیں شرط کو اس کی جڑ سے ہی لا يصلح الا لفرضی وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا مگر اس کے فرض ہونے کی شرط تو دیکھئے قرآن میں ہے اَفَنَظْرِبُ عَنْكُمُ الزِّكْرَ صَفْحَنْ اِنْ كُنْتُمْ قَوْمَ مُسْرِفِينَ اِنْ كُنْتُمْ قَوْمَ مُسْرِفِينَ اللہ فرمارہ کیا ہم پھیر دیں تم سے قرآن کو اعراض کرتے ہوئے اگر تم کیا ہو حد سے تجاوز کرنے والی تم کیسی قوم ہو حد سے کفار سے کہا جا رہا ہے اگر تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو تو کیا قرآن کو ہم بھی تم سے پھیر دیں اب آپ بتائیے اِنْ كُنْتُمْ قَوْمَ مُسْرِفِينَ اگر تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو تو کفار حد سے بڑھنے والے تھے یا نہیں تھے حد سے بڑھنے والے تھے تو ان کا حد سے بڑھا ہوا ہونا یہ یقینی ہے غیر یقینی یقینی ہے تو یہ مقام کس کا تھا اِذَا کا لیکن ذکر کس کو کیا گیا ان کو ذکر کیا گیا یہ بتلانے کے لئے کہ یہ جو ہے یہ مقام جو ہے یعنی اس قرآن کا منزل من اللہ ہونا اور ہماری نشانیوں کا ظاہر ہونا یہ مقام مشتمل ہے ایسی چیزوں پر کہ شرط کو جڑ ہی سے ختم کر دیتا ہے شرط کو کیا کرتا ہے یعنی تمہیں اس قرآن وغیرہ میں شک ہے یہاں پر ایسے دلائل موجود ہیں جو اس شک وغیرہ کو کیا کرتے ہیں جڑ ہی سے ختم کر دیتے ہیں تو یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں شرط مکن ہی نہیں یعنی شرط کیا تھی آپ کا شک کرنا یا حد سے تجاوز کرنا آپ کا حد سے تجاوز کرنا یہاں ممکن ہی نہیں الا یہ کہ بطور محال کے ہو کس کے ہو محال کے ہو یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنا اس مقام پر حد سے تجاوز کرنا اس مقام پر یہ کسی عاقل کا کام نہیں کوئی عاقل ایسا کوئی عاقل رکھنے والا اس مقام پر حد سے تجاوز نہیں کر سکتا اور کسی عاقل کا حد سے تجاوز کرنا یہ یہاں محال کی طرح ہے ممکن ہی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں تو محال کے درجے میں اس کو اور پھر کیا لے کر آئے ان لے کر آئے اس پر اشکال ہوا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا مالانہ کیا بتلایا تھا کہ ان کے اندر نہ وقوع یقینی ہوتا ہے نہ عدم وقوع یقینی ہوتا جبکہ محال میں تو عدم وقوع یقینی ہے وہ ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی تو آدم وقوع کیا ہوا اور ان آتا ہے جس میں نہ وقوع یقینی ہوتا ہے اور نہ کہتے ہیں بھئی پہلے ہم نے اس شرط کو محال کے درجے میں اتارا وہ شرط تو تھی یقینی ان کا حد سے بڑا ہوا ہونا کیا ہے یقینی اس یقینی اس کو ہم نے محال کے درجے میں اتارا کہ ایسا محال ہے کوئی اقل مند ایسا کام نہیں کر سکتا پھر اس محال کو ہم نے اتارا مشکوک کے درجے میں اور مشکوک وہ ہے جس کا وقوع بھی یقینی غیر یقینی اور عدم وقوع بھی تو آدم مشکوک کے درجے میں اتار کر ہم نے اس کے ساتھ کس کو استعمال کر دیا کس کے درجے میں اتارا مشکوک کے درجے میں اتارا اور مشکوک چیز کے لئے کیا آیا کرتا ہے ان آیا کرتا ہے دیکھئے تو یہاں مخاطب کو ڈانٹ نہ جھڑک نہ مقصود ہے اس کو ڈانٹ جا رہا ہے کہ تم کیسے حد سے تجاوز کر رہے ہو حالانکہ یہ کسی توبیخ ہے اور تصورت بنانا کے لئے اس بات کی یہ مقام بوجہ مشتمل ہونے کے علامہ ایسی چیزوں پر جو شرط کو اس کی جڑی سے کیا کر دیتی ہیں شرط کیا تھی کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو یہ شرط تھی تو یہاں پر ایسی نشانیاں موجود ہیں جو اس ختم کر دیتی ہیں یا عقل والا کوئی کر نہیں سکتا تم کیسے کر رہے ہو تو یہ صلاحیت رکھتا ہی نہیں یہ مقام شرط کی مگر بطور فرض کے فرض شرط کی محال جیسے فرض کیا جاتا ایک محال چیز کو محال ممکن تو نہیں لیکن کبھی کبھ آر اس کو کیا سمجھانے کے لئے وغیرہ نحو افا نظریب آنکم از ذکر کیا ہم پھیر دے تم سے ایک ذکر یعنی قرآن کو یہ بتلار علامت ابتدانی افا نظریب حمزہ استفامیہ عرف عاطفہ اور درمیان میں محضوف ہے علف اور فا کے درمیان محضوف ان علیہ انہ مل کم فنظریب آنکم یہ عبارت ہے کیا ہم تمہیں چھوڑ دیں پس پھیر دیں تم سے قرآن کو وما فیہ من الامر والنہی اور اس چیز کو جو اس کے اندر ہے یعنی کہ عمر نہی وعدہ اور وعدہ دھمکی وغیرہ سفحن کہتے ہیں اعراضن کس لئے پھیر دیں اعراض کرتے ہوئے تو یہ مفہول مطلق ہوا مفہول اور لیل اعراض پھیر دیں تم سے اعراض کرنے کے لئے یہ کیا بنا مفہول میں نے اس کو مارا عدب سکھانے کے لئے تو یہ بھی الام کے ساتھ مفہول اللہ ہوا کیا ہم تم سے پھیر دیں اعراض کرنے کے لئے اور معرضین یا ہم تم سے پھیر دیں قرآن کو اس حال میں کہ تم کرنے والے ہو حال تو تین ترقیبیں سبحان میں بتائیں مفہول مطلق بھی مفہول لہو بھی مفہول اور حال ان کنتم قوم مصرفین اگر تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو فی من قرآ ان بھئی یہاں دو قرآتیں ہیں ایک ان ہے اور ان ہے تو یہ کس قرآت پر پس ان لوگوں کا مصرف ہونا حد سے بڑا ہوا ہونا ایسا معاملہ ہے جو قطعی ہے یقینی ہے لیکن جی ابھی لفظ ان لیکن ان کے لفظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا لقص توبیخ کس لیے داٹنے کے لیے و تصویری اور صورت بیان کرنے کے لیے یعنی یہ بتلانے لاتی مگر بتریقہ فرض اور فرض اور تقدیر کے جیسے محال ہوتے ہیں یعنی اسراف کسی عاقل سے نہیں ہو سکتا لیکن بطور محال کے ہی ممکن ہے بطور محال کے لشتمل مقامی بوجہ مشتمل ہونے مقام کے علال آیات ایسی آیات پر جو دلالت کر رہی ہیں اس بات پر چیزوں میں سے ہے لائم بغی ان یستر عن العاقل کہ اس کا صدور عاقل سے ہونا ہی نہیں چاہیے اس لن قطن فہو بمنزل المحال لے تو یہ اسراف بھی کس کے درجے میں ہے گویا محال کے درجے میں ہے تو پھر اشکال پیدا ہوا محال کا تو عدم وقوع یقینی اور ان تو آتا ہے ان کے اندر تو عدم وقوع بھی غیر یقینی اور وقوع بھی تو اب جواب دیں وَالْمُحَالُ وَإِن کَانَ مَقْطُوعًا بِعَدَمِ وَقُوعِهِ کہ محال اگرچہ کیا ہوتا ہے قطعی ہوتا ہے عدم وقوع کے اعتبار سے لیکن هم يستعملون فیه ان لیکن اس کے اندر عرب استعمال کرتے ہیں کس کو ان کو لِتَنزِلِهِ مَنزِلَتَ مَنزِلَتَ مَا لَا قَطْعَ بِعَدَمِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمُسَاحَلَتِ اس کو اتارتے ہیں اس چیز کے درجے میں لَا قَطْعَ بِعَدَمِهِ کہ جس کے عدم جس کا نَا ہو نَا يَقِينی جس کا نَا ہو نَا يَقِينی محال کا تو نَا هُو نَا يَقِينی ہے لیکن وہ اس کو اتارتے ہیں اس چیز کے درجے میں جس کا نَا هُو نَا يَقِينی نَا ہو اور ہونا بھی یقینی نَا ہو یعنی مشکوک چیز میں تو مشکوک چیز کے درجے میں اتار کر حَلَى سَبِيلِ المُسَاحَلَتِ مُسَاحَلَتِ کے طریقے پر مُسَاحَلَتِ کہتے ہیں درگزر سے کام لینا درگزر سے کے راستے پر چلتے ہوا وَإِرْخَا الْعِنَانِ عِنَان کہتے ہیں مولانا لگام کو لگام ارخا کا معنی دھیلی کرنا لگام کیا کرنا دھیلی کرنا لگام دھیلی کرتے ہوئے یعنی دھیل دیتے ہوئے لِقَفْدِ تَبْقِي تِي کس ارادے سے کہ مخاطب کو لا جواب کرنا ہے مخاطب کو کیا ہے لا جواب کرنا ہے کما فی قول ہی تعل جیسے کہ اللہ کے اس قول کے اندر ہے اِن کان لِلرحمن ولدن اَنَا اَوَلُ الْحَابِدِينَ آپ کہہ دیجئے پیغمبر اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کا سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا تو میں اس کا سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا اب دیکھو رحمان ان لے کر آئے مولانا رحمان اللہ کے لئے کیا ولد ممکن ہے محال ہے تو یہ قطعی چیز ہے کہ رحمان کے لئے ولد نہیں تو محال ہے لیکن یہاں پر محال چیز کے اندر کیا لے کر آئے ان لے کر آئے بھائی ان کس لئے لے کر آئے ہم نے اس کو درجے میں اتار لیا مشکوک کے اور مشکوک کے درجے میں اتار کر اس کے ساتھ ان استعمال کیا کیوں کیونکہ ہم مخاطب سے درگزر کا کام لے رہے ہیں اور اس کے مخاطب سے کیا کیا گیا درگزر کا کام لیا گیا اور اس کو ڈھیل دی گئی اگر اس کو پہلے ہی ہم کہہ دیں اگر پہلے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی تم جو دعویٰ کر رہے تو ممکن نہیں آقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی بھئی کیسا دعویٰ تم کر رہے تو وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا تو وہ آپ کی بات ہی اس نے کہا رہا اللہ کے بیٹے ہیں اور میں ان کے عبادت کرتا ہوں عیسائی کہتے ہیں اگر آپ اس کو کہیں یہ تو ممکن نہیں محال بات تم کر رہے تو وہ آپ کی بات ہی لیکن جب ہم نے اس کے محال کو مشکوک کے درجے میں اتارا اور درگزر کے طریقے پر اسے نرمی سے کلام کیا اب وہ آپ کی بات سن لے گا اور غور بھی کر لے گا کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے کیا کرتا اس کی لیکن چونکہ رحمان کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں اس لیے اس کا ہونا ہی ممکن نہیں تو میں صرف کس کی عبادت کرنے والا ہوں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوا اللہ عالم حقیفہ تلجہ